مشہور گاڑیاں بنانے والا ہونڈا کون تھا؟ سن 1906 میں جاپان کے ہونچو نامی جزیرے پر واقع ایک چھوٹے گاؤں میں سوچرو ہونڈا نامی لڑکا پیدا ہوا جس کے والد ایک لوہار تھے اور پار ٹائم میں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرتے تھے ہونڈا کے پانچ بہن بھائی مختلف بیماریوں کے باعث مر چکے تھے ہونڈا والد کے ساتھ سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا تھا سولہ برس کی عمر میں ہونڈا کو ٹوکیو میں آٹھ شوکائی نامی آٹو موبائل سرویس ٹیشن پر ٹیکنیشن کی نوکری ملی لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو انہیں صفائی کا کام دیا گیا چند ماہ بعد ہونڈا کو ورکشوپ کا کام بھی ملنے لگا جس سے تھوڑے ہی عرصے میں گاڑیوں کا کام اچھی طرح سیکھ لیا تھا انیس سو اٹھائیس میں آٹھ شوکائی کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولی اور اس سے چلانے کے لیے ہونڈا کو ذمہ داری سوم تھی چند ہی سالوں میں ہونڈا ماہر مکینک بن چکا تھا اور اس کے ساتھ وہ ریسنگ کار چلانا بھی سی گیا تھا پھر ہونڈا نے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی اس کاری نے پرانے تمام ریکارڈز توڑ دیئے تھے اور یہ ریکارڈ اگلے بیس سالوں تک جاپان کے نام رہا ہونڈا اپنا خود کا وقت شوک کھولنا چاہتا تھا لیکن سال انیس سو چھتیس میں کار ریسنگ کے دوران ہونڈا ہنناک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ٹھیک ہونے کے بعد ہونڈا نے تیس برس کی عمر میں گانیوں کے پارس بنانے کی ایک کمپنی بنائی مگر اس کمپنی کو چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے جس کے باعث ہونڈا دن میں آٹھ شوکائی کے لیے کام کرتا تھا جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا لیکن کئی ماہ کی کوششوں کے باوجود ناکام رہا اس کے بعد ہونڈا نے دھات کاری سیکھنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور تین سالوں کی محنت کے بعد بلاخر انیس سو انتالیس میں ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا پھر اس نے اپنی نوکری چھوڑ کر پسٹن بنانا شروع کر دیا جب انہوں نے اپنے پسٹن ٹویوٹا کمپنی کو آفر کیے تو وہاں اس کے سنتالیس ڈیزائن مسترد ہو گئے اس نے اگلے کئی برس مارکٹ کو سمجھنے میں لگا دیئے جس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر پسٹن تیار کیے اور اس بار وہ کامیاب ہو گیا تمام کمپنیز نے اس کے بنائے ہوئے پسٹن پاس کیے اور پھر دھڑا دھر آرڈر بھی ملنا شروع ہو گئے ہونڈا کو ایک اور دھچکہ اس وقت لگا جب دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی انیس سو چوالیس میں فضائی حملے کے دوران ہونڈا کے فیکٹری ایک میزائل کا نشانہ بن گئی ہونڈا نے اپنے بچے کچھے اساسے ٹویوٹا کو ساڑھے چار لاکھ ین میں فروخت کر دیئے ہیروشیما اور نگسا کے پر ایٹمی حملوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنیں ٹک دیئے اور جنگ ختم ہو گئی لیکن ہونڈا کی طرح پورے جاپان کے حالات بد سے بتر ہو گئے تھے ایک بار ہونڈا کو جاپانی فوج کی گاڑی کا ایک انجن ملا ہونڈا نے اس انجن کو ایک سائیکل میں نصب کر دیا مہنگائی اور ٹرانسپورٹ سمیت کئی مسائل کا سامنا کرنے والے جاپانیوں کو ہونڈا کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہونڈا نے اٹھارہ ہزار دکانداروں کے نام ایک کھلا خط لکھا تین ہزار دکانداروں نے اسے پیسے بھیج دیئے اگلے تین برس میں ہونڈا نے ایک موٹر سائیکل بنائی جو سوپر کب کے نام سے لانچ کی گئی جس نے آتے ہی مارکٹ میں دھون مچا دی اس کامیابی کے بعد ریسنگ کے شوکین ہونڈا نے سپورٹس بائیک بنائی جس نے انیس سو باسٹھ میں بینال اقوامی ریسنگ مقابلہ جیت لیا جس کے بعد ہونڈا کا نام دنیا بھر میں گنجنے لگا انیس سو ساٹھ تک ہونڈا موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی لیکن ہونڈا کا اصل خواب کار بنانا تھا موٹر سائیکل کی کامیابی کے بعد ہونڈا نے گاڑیاں بنائی کئی سالوں کی مہنت اور کئی ڈیزائن مسترد ہونے کے بعد انیس سو بہتر میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی جس سے بہت پسند کیا گیا اور اس کے نئے موڈل آج تک دنیا بھر میں موشور ہیں انیس سو اسی میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکشنگ کمپنی تھی اور پھر اگلے دس برس میں اس کمپنی نے دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن کر دکھایا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج